ایک بھائی نے ریکویسٹ کی کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں گھوڑوں کا ذکری کوئی نہیں اور اچانک میدان جنگ میں گھوڑے نمودار ہو جاتے کیا یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہیں کہ گھوڑوں کی قصے کہانیاں بنا لیں کسی نے اور پھر بعد میں شامل کر لی آپ کو تو پتہ ہے کہ ذاکرین کا کیا حال ہے اور ان قصہ تراشوں کا کیا حال ہے انہوں نے ایسے ایسے قصے کتابوں میں پھر بعد کے کتابوں میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ اتنے مشہور ہو گئے تو آپ اس پر پلیس تحقیق کریں اور دیکھیں کہ کیا ذل جناح ایکزسٹ بھی کرتا ہے یا بس ایک فرضی گھوڑا ہے تو میں نے کہا کہ یار ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے یہ پرانی بات لیکن پھر مجھے موقع ملا کچھ کتابیں دیکھنے کہ آیا دیکھتے تو ہیں تحقیق چل رہی تھی کہ کربلا سے متعلق کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے بھی خود ایسے واقعات سنی کتابوں سے آپ سے بیان کیے ہوں جو بعد میں داخل کیے گئے ایک واقعات میں سے ہوں تو ذل جناح جو حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے اس سے متعلق کچھ تحقیقات میرے سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ایک تحقیق سامنے رکھ رہا ہوں میں آپ تو اس کو تحقیق کے طور پر ہی دیکھئے گا ٹھیک ہے تو کیا آیا ذل جناح کا قصہ ایکزسٹ کرتا ہے یا امام حسین کے ساتھ سفر کربلا میں گھوڑا ثابت ہی نہیں ہے تو ذل جناح کیسے ثابت ہو گیا تو آئیے اس زمن میں ابتدا کرتے ہیں ایک شیعہ مورخ ناسخ التواریخ شیعہ حضرات کی کتاب ہے تو مرزا تقی شیعہ ہیں لکھتے ہیں کہ ذل جناح یہ فارسی میں اس کا ترجمہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے امام حسین کا ذل جناح نامی گھوڑا مشہور کر رکھا ہے مجھے تو یہ نام حدیث تاریخ اور اخباری کتب میں کہیں بھی نہیں ملا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ شمر بن لہیع نامی آدمی کا لقب ذل جناح یہ ناسخ التواریخ میں مرزا تقی شیعہ خود لکھتا ہے و ذل جناح کا نام داشتہ باشت در حیج کتب احادیث اخبار و تواریق معتبرا ندیدہ ام و ذل جناح در حقیقت لقب شمر پسر لہیع اس واسب حیج کسرابدین نام ناشنیدہ ام ناشنیدہ ناشنیدہ ام کہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ مجھے نہیں ملا کہیں پر تو بارال جب حضرت امام حسین روانہ ہوئے تو گھوڑے کا کہیں بھی نام و نشان نہیں بلکہ آپ کا سفر اونٹنی پر ہے اور ذل جناح تو شمر نامی ایک شخص کا لقب تھا اب اس زمن میں ہمارے پاس ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے مقتل میں اسے لکھتے ہیں زبح عظیم کے پیج 165 پر ابو مخنف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سفر کیا تھا اونٹنی پر تھا اور ذل جناح تو شمر نامی ایک شخص کا لقب تھا فَأَخَذَ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَنَفِيَا زَمَامُنَاقَحَ تو حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے انہوں نے اونٹنی کی مہار پکڑ کر آپ کو روکنا چاہا تو یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے طاہر القادری صاحب کی کتاب میں آگے ابو مخنف جو مشہور شیعہ راوی ہے اس کے طریق سے اچھا کوفے جاتے ہوئے راستے میں جو ایک شاعر ہے فرض دق اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسین اونٹنی پر ہی سبار تھے اب دیکھیں نا تاریخ تبری میں ثم حرق الحسین راحلہ اینا قتفقال السلام علیکہ ثم افترقا امام حسین نے کوفے جاتے ہوئے راستے میں چند لمحے فرض دق سے ملاقات کی اور کوفیوں کا حال پوچھا اور پھر اپنی اونٹنی کو حرکت دی اور السلام علیکہ کہہ کر چل دی تاریخ تبری جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو اٹھارا اچھا اسی طرح کشف الغمہ نامی کتاب میں امام حسین کربلا پہنچ گئے تو ابھی اونٹنی ہی پر سبار تھے کہ امام حسین نے فرمائے یہ کربلا ہے جو دکھوں کی جگہ ہے ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ہمارے مردوں کی شاہ ہمارے مردوں کی شہادت کی جگہ ہے تو یہ بھی آتا ہے اچھا پھر آ جائیں ابن افیر الجزری نے القامل کی جلد چار صفحہ سکسٹی ون پر جو لکھا ہے کہ دوران جنگ امام حسین نے جو خدبہ دیا اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے جو جسے سب لوگ سن رہے تھے تو یہاں پر بھی اونٹنی کا ذکر ہے ٹھیک ہے اچھا آگے آ جائیں تو دیکھیں جب امام حسین مدینے سے چلے تو مسنات نامی اونٹنی پر سوار تھے راستے میں فرزدق سے ملے تو بھی اونٹنی پر سوار تھے کربلا پہنچے تو بھی اونٹنی پر سوار تھے اور آخر میں خدبہ دیا تو بھی اونٹنی پر سوار تھے تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ذل جنہ نامی گھوڑا پھر آیا کہاں سے جتنی آپ تواریخ اچھا کے دیکھ لیں شیعہ حضرات کی بھی سنی حضرات کی بھی تو اس میں تو گھوڑا کئی ملتا ہی نہیں تو کئی ایسا تو نہیں کہ یہ ساری بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے بعد میں سب داخل کر دیا گیا بارال یہ تحقیق ہے قابل غور بات ہے تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے تحقیق رکھی ہے کہ پتہ نہیں یہ ذل جنہ تھا بھی کہ نہیں تھا ایک question پیدا ہوتا ہے بارال کہ آپ کی رائے آپ comment section میں اظہار کیجئے گا ہو سکتا ہے میری رذر سے جو کتابیں گزری ہیں شیعہ یا سنی حضرات کی جو اس زمن میں ذل جنہ کا کہیں ذکری کہیں نہیں ہے پورے سفر میں تو آپ کے ہاں کوئی ایسی تحقیق ہے جس کے اندر ذل جنہ کا ذکر شروع سے موجود ہو گھوڑوں کا ذکری کوئی نہیں ہے پورے سفر میں anyway السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ